جب کشٹمر آپ سے سامان مانگتا ہے تو آپ کا پتہ ہوتا ہے سامان آپ کے پاس ہے لیکن آپ نے سامان کو دکان میں بوسے کی طرح ٹھوس رکھا ہے سب سامان ایک دوسرے گئے اوپر ایسے رکھا ہے کہ آپ سامان کو ڈھونڈی نہیں پاتے کشٹمر سامان مانگتا ہے آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کافی دیر بعد بھی آپ کو سامان نہیں ملتا اور کشٹمر دوسری دکان پر چلا جاتا ہے اگر آپ کی استیتی بھی ایسی ہے تو آپ اپنی بکری اپنا پروفٹ اور اپنا کشٹمر کھو رہے ہیں کئی دکندار سامان کو بوسے کی طرح بھرے رکھتے ہیں ایک دوسرے گئے اوپر سامان رکھتے ہیں سامان دکان میں اس طرح سے نہیں سجاتے کہ کشٹمر کو آتے ہی ڈسپلے ہو جائے جو سامان اسے سامنے دکھتا ہے اگر کشٹمر کسی سامان کو گھر سے بھولا رہتا ہے یا اسے لگتا ہے کہ کتم ہونے والا ہے جب دکان میں سامان دکھتا ہے تو وہ اس سامان کو بھی خرید لیتا ہے اگر آپ اپنی دکان میں اچھی طرح سے سامان سجا کر رکھتے ہیں اور اگر آپ کی استیتی یہ ہوتی ہے کہ آپ سامان کو یوں ہی در ادھر رکھ دیتے ہیں تو جب کشٹمر آپ سے سامان مانگتا ہے آپ خود سامان نہیں دے پاتے کیونکہ وہ سامان آپ کو ہی نہیں مل پاتا کہ آپ نے رکھ کہاں دیا ہے اگر دکان کرنی ہے تو اسے پورے دل سے اور جس طرح سے بجنس کیا جاتا ہے اس طرح سے کیجئے تب ہی آپ اس سے پیسہ کھما پائیں گے یوں ہی دکان میں ٹائم پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک ساپ سوچ اچھی اور سجی ہوئی دکان کی بکری اور ایک یوں ہی بھوسے کی طرح بھرے ہوئے سامان کی در ادھر پڑے سامان کی والے دکان کی بکری میں بہت فرق ہوتا ہے گراہ ہمیسہ اچھی دکان کی اور جہاں کا بات آوران اچھا ہوتا ہے سامان جاتے ہی مل جاتا ہے ایسی دکان پر جانا پسند کرتے ہیں نہ کی ایسی ایست ویست دکان پر جانا سامان ملتا ہے نہ ہی دکان دیکھنے میں اچھی لگتی ہے تو بکری پروفٹ اور کسٹمر بڑھانے کے لیے ان باتوں کا دیان رکھئے جانکاری اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہمیں آپ کے پیار اور سیوکی بہت جرورت ہے ساتھ ہی چینل پیج پر جائیے آپ کو کرانہ دکان سے جڑوی دوستوں سے زیادہ ویڈیو مل جائے گی چینل پیج پر جا کر دیکھیں کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے کام کی جرور ملے گی